اسلام علیکم چوڈنٹس میں ہوں عویس چہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل ویلی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چیکٹر سیون سمارٹ سلیبس کے اندر سے جو آپ کے امپورٹنٹ شارٹ کیشنز بن رہے ہیں ان کے حوالے سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ ٹرمز اور کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں چوڈنٹ جو پیپر کو آپ کے بہت افیکٹیو بناتی ہیں وہ ٹرمز اور کنڈیشنز کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک تو اپنی پیپر کے اندر پیپر پریسنٹیشن کا خیال رکھنا ہے اگر آپ کی ریٹنگ نہیں بھی اچھی تو اٹ لیس پیپر پریسنٹیشن کو بہت توجہ دیں اس کے حوالے سے میں نے لنک ڈسکریپشن میں ڈالا ہوا ہے وہ آپ کینڈلی لازمی دیکھ لیجئے گا اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹونٹ جو آپ کے پیپر میں ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کے آپ کو کبھی بھی پورے نمبر نہیں ملتے انٹل اور انلیکس آپ کو اس کی اگزیمپل بک میں نہ دی گئی ہو اگر آپ کی بک میں اس کی اگزیمپل دی گئی ہوئی اور آپ نے اگزیمپل نہ لکھی تو آپ کو 1.5 نمبر ملیں گے ڈیفینیشن کے دو نمبر کبھی بھی نہیں ملے گا اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے میرا بہت زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے رائٹنگ ایفیکٹ کرتی ہے پیپر کو لیکن بہت سے سٹونٹس ہوتے ہیں جن کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے اور وہ پیپر پریزنٹیشن پہ بھی توجہ نہیں دیتے تو کائنڈلی آپ کو میں آنسر کے ساتھ بتاتا چلوں گا کہ آپ نے آنسر کو کس طریقے سے اٹمٹ کرنا ہے میں آپ کو کبھی بھی آنسر اس وجہ سے نہیں لکھ کے دیتا تاکہ آپ اپنی محنت خود کریں بہت سے سٹونٹس کہتے ہیں کہ سر آنسر بتائیں آنسر آپ خود لکھیں اور اپنے نور صاحب تیار کریں تاکہ آپ کو عادت ہو جائے کہ آپ نے محنت کرنی ہے سب سے پہلا کسٹن ہے یہ کسٹن عمومن نون سمارٹ لیمس میں سے بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اکسیڈیشن میں ایڈ ہوتے ہیں اس کے بعد اکسیڈیشن اور ریڈکشن سیمپل آپ نے اس کے آنسر میں ایک رییکشن لازمی لکھنا ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ یہاں اکسیڈیشن ہو رہی ہے اور یہاں ریڈکشن اس کے اندر بھی آپ نے اکسیڈیشن کے اندر کچھ ایلیمٹس کے نام بتانے ہیں کہ آپ وہ اکسیڈیشن ہے یا ریڈیو سنگ پھر نیکس ریڈوکس رییکشن اکسیڈیشن لازمی ضرورت ہے اس کے اندر بھی آپ نے اکسیڈیشن لازمی لکھنا ہے اس کے اندر میں آپ نے اکسیڈیشن نہ بھی لکھی تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے کیونکہ یہ ریزنیگ قیسٹن ہے what is electrochemical cell دو کے نام آپ بتا دیں یا چاروں کے بتا دیں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے strong and weak electrolyte دونوں کی اگزیمپل ضروری ہے non electrolyte پھر اگزیمپل لازمی دینی ہے سورٹ نیکس ریڈیشن ہے کروین اور ریسٹنگ میں ڈیفرنس لکھنا ہے اس کے اندر جو آپ نے آنسر لکھنا ہے درمیان میں لائن لگا کے لکھنا ہے سورٹ یاد رکھیں جب بھی آپ ڈیفرنس کا آنسر لکھیں وہ آپ لائن لگا کے درمیان میں لکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے teacher کے لئے جتنی آپ checker کے لئے آسانی پیدا کریں گے آپ کو نمبر زیادہ ملیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ checker کو آسانی ہوتی ہے جب درمیان میں لائن لگی ہوتی ہے ڈیفرنس کے اندر what is galvanzing اس کے advantage لکھتے ہیں لیکٹرو پلیٹنگ ہے زنگ کی الیکٹرو پلیٹنگ کیسے کی جاتی ہے sulfur کی sulfuric acid ہے یہ sulfuric acid ہے یہ acid کا فارمولہ تو اس کی آپ نے oxidation نکال لی ہے oxidation alloying کی definition oxidation کا role resting کے اندر یہ student کافی زیادہ repeated ہے reasoning question کے اندر 9th اور 10th میں اتنی reasoning کو توجہ نہیں دی جاتی عمومن ہر part میں سے دو questions وہ reason والے دینے ہوتے ہیں board نے باقی عمومن definition دیتے ہیں تو یہ reasoning کے لئے اچھا question ہے next question بھی reasoning والا بہت important ہے اگر reasoning میں سے آئے گا تو کوئی ان دو میں سے زیادہ chance ہوں گے کہ آپ کے question جو ہے paper میں آ جائے پھر اس کے بعد tin کی الیکٹرو پلیٹنگ کیسے کی جاتی ہے how الیکٹرو پلیٹنگ is of tin is carried out next why oxygen is necessary for resting یعنی کہ زنگ لگنے کے عمل کے اندر oxygen کیوں ضروری ہے students یہ کچھ questions ہیں جو آپ کے تمام board کے اندر پیٹ ہوئے ہیں بے شاہ گزرا والا board ہو فیصلہ باد لہور board تمام کے اندر یہ بہت important question ہے آپ ان questions کو لازمی اپنے register پر نوٹ کر لیں آپ اس کا screenshot لینے یہ آپ کے اوپر depend ہے میں guarantee دیتا ہوں کہ ان کے اندر باہر کوئی بھی question paper میں نہیں آئے گا اس میں باہر سے اس کے اندر سے ہی questions آئیں گے آپ کو اگر یہ heart form میں چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ next videos کے اندر میں آپ کو لازمی بتاؤں گا کہ آپ کو یہ heart form میں کیسے ملے گی امید ہے آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور یہ دو نواز کا خیال رکھے گا اللہ حافظ